اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسرار حمد قسانہ کال اکیس اپریل لمحہ اقبال کی ڈیتھ انیورسٹری بھی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے خراجہ قیدت پیش کیا گیا ہے اقبال کو اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے بیسے تو خیر پاکستان نے بیسے امینڈن کر دیا ہے ہمارے محسنے پاکستان کو اقبال کو بھی اور قائد عظم کا بھی ذکر بھی صرف رسمی طور بھی ہوتا ہے لیکن جو ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا گیا ہے جو انہوں نے خودی کا سبق دیا تھا جو انہوں نے شاہین کی پرواز کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس طرح بڑھیں گے اور اس طرح اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو بدلیں گے جو ہم نے کل الیکشن میں حالت دیکھی ہے میرا خیال ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہو گی کس طریقے سے الیکشن ہوا کیا کیا اس میں ننگی قسم کی جو ہے دھانلی ہوئی اور کیا کیا ریزلٹس میں وہ سامنے آئے ہیں اور اس کے اوپر پھر دیکھیں طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس کے اوپر مبارک باتیں بھی دی جا کہ جناب آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو اپنے جیسے الیکشن تو اس گھر تو تذیہ کرتے ہیں کہ یہ اب ہم جات کی در رہے ہیں ہماری جمہوریت جو ہے وہ ہے کیا کیا جمہوریت واقعتاً ہے بھی یا نہیں ہے ہم کس سسٹم میں زندہ رہ رہے ہیں جن سے بھی بات ہوتی ہے وہ تو اس مارے میں بہت عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں جوئن کر رہے ہیں لاہور سے سینر صاحبی میری خصوصی درخواست کے اوپر جناب سلمان آبی صاحب ان سے بات کرتے ہیں سلمان بھئی اسلام علیکم جی جی والیکم سلام قسانہ صاحب بہت شکریہ سلمان بھئی آپ کا دل آج کیا کہہ رہا ہے جی کیا آپ واقعی آج جو الیکشن کا ریسلٹ آیا ہے اس کے بعد ہم کوئی ایک سٹیپ آگے بڑھیں ہیں یا کوئی چار پانچ سٹیپ پیچھے ہی چلے گئے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ نتائج جو ہے وہ غیر متوقع نہیں تھے مجھے معلوم تھا کہ سٹیپ کے اندر یہی کچھ لکھا ہوا ہے اور ایسے ہی نتائج آئیں گے اسی طریقے سے دخوابات ہوں گے اسی طریقے سے ایک جماعت کو آگے لائے جائے گا اور ایک جماعت کو پیچھے دکھیلہ جائے گا وہ جو سٹیپ تھا آٹھ فروری کو جو کچھ ہوا وہ رات گیارہ بجے کے بعد یا بارہ بجے کے بعد ہوا جب آپ نے ووٹروں کو کہ حق کو تسلیم نہیں کیا اور آپ نے نتائج کو تبدیل کیا یہاں بنیادی طور پر آٹھ فروری کے انتخابات کے سے جو سبق حاصل کیا گیا کہ ہمیں رات گئے نتائج تبدیل نہیں کرنا ہے بلکہ دن کی روشنی میں ہم نے سارا کھیل کھیلنا ہے تاکہ رات کو وہ پرابلم نہ ہو جو آٹھ فروری کو ہوا اب اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری سیاست ہماری جمہوریت ہمارا آئین ہمارا قانون ہمارے انتخابات ہم نے خود اپنے ہاتھوں اس سارے کھیل کو ایک مذاب بنا دیا اب انتخابات کی ضرورت نہیں ہے اب انتخابات کے نام پر آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آصفری زرداری صاحب نے آصفہ بھٹو کے انتخاب میں کیا یعنی سارے مغالفین کو اٹھا دیں اور اکیلے بلا مقابلہ آپ الیکشن جیت جائیں کیونکہ اب آپ نے ووٹروں کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا کہ انتخابات کون جیتا اور کون ہارا ہے یہ فیصلہ بنیادی طور پر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تیہ ہوگا کہ ہم کس کی حمایت کریں گے کس کی مغالفت کریں گے کس کو جتانا اور کس کو ہرانا ہے اب آپ دیکھئے آٹھ فروری کے انتخابات میں جس طرح سے عوام نے ایک رد عمل دیا آپ نے اس عوام کو بھی مایوس کیا اور آپ نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ کتنا لو رہا لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ جناب اب انتخابات کے ذریعے تبدیلی نہیں آتی ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آتی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ پیچھے پسے پردہ قوتیں اور طاقتیں مل کر ٹھائے کرتی ہیں اس لیے ووٹر نے بھی گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور اتنا دلچسٹ یہ الیکشن تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کی بلکل اجازت نہیں ملی نہ جلسوں کی نہ جلوس کی نہ موبیلائزیشن کی نہ کینیڈیٹ کو نہ ان کے برکروں کو نہ ان کے سپورٹروں کو بلکہ آخری دن تک لوگوں کی گریفتاریاں ہوتی رہی جبکہ دوسری طرف جو حکمران جماعت تھی اس نے بھی کوئی انتخابی مہم نہیں چلائی کیونکہ اس کو پتہ در نتیجہ پہلے سے رہا شدہ ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی انتخابی مہم نہیں چلانی آٹھ فروری کے نتائج کے بعد تو پی ایم ایل این کو زیادہ ایکٹیو نظر آنا چاہیے تھا انتخابی مہم میں لیکن نہ کوئی چیف منسٹر نہ کوئی صدر نہ کوئی سیکرٹری نہ کوئی پارٹی کا سربراہ کسی نے بھی انتخابی مہم نہیں چلائیز نہ ایم پی اے نہ ایم ایل اے لیکن آپ نے نتائج دیکھ لیے کہ ماشاء اللہ گیارہ بارہ بجے ہی سارا کچھ مہنے جو چکا تھا اور فارم فورٹی فائل اوپر پہلے سے دستخط کروا لیے گئے فارم فورٹی سیون پہ پہلے سے دستخط کروا لیے گئے تاکہ یہ امبیگویٹی نہ رہے پھر گجرات کے الیکشن میں ڈبے پکڑے گئے بقاعدہ جو بیلٹ باکس بیلٹ سے وہ لاکر پہلے بھرے گئے ہیں تو اب مطلب یہ جب ہم سارا تماشا کر رہے ہیں ایک شخص کی دشمنی میں اور ایک شخص کی محبت میں تو پھر اس کا نتیجہ پاکستان میں انتخابی نظام کا تماشا ہی بننا ہے پھر آپ یہ سارے اربو روپے لگانے کی ضرورت کیا ہے اور یہ اربو روپے خرچ کر کے آپ نے نتائج کو جب اس طرح سے لے کر آنا ہے تو آپ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ بھائی ہم نے انتخابات کا نتیجہ پہلے سے تیہ کر لیا ہے یہ انتخابات ہیں یہ نتائج ہیں اس کے لیے کسی کو ووڑ دالنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے جمعیت کا تماشا بنا رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مبارک بات بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھڑے ہوں کے جناب رکھی ہے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے عوام کو کب اپنے تسلیم کیا ہے عوام کی حکمرانی کب پاکستان میں آئے ہے اس وقت جو سارا کا سارا political system ہے یہ عوامی حمایت سے محرومی کا سس عوام کی کوئی سرپرستیس میں نہیں ہے لیکن یہ تو عوام کو کاٹ کر حکمرانی کا نظام سجایا گیا لہا عوام کو نکال کر آپ نے یہ سارا نظام سجایا گیا تھا اب اس کی آپیاری کی جا رہی ہے اور عمران خان کو بڑا سخت پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھیں جناب آپ نے اگر ہماری شرائط پر معاملات نہ کیے تو آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا کہ آپ سارے کے سارے الیکشن جو ہیں وہ ہار جائیں گے اچھا یہاں کچھ پی ٹی آئی کی بھی کمزوریاں نظر آئی ہیں وہ جو میں آپ کے پوراموں میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی اب ان بکلا قیادت سے جان چھوڑا لیں ان سے کچھ نہیں ملنے والا یہ آپس کی رڑائیوں میں اپنا اگرسوں میں ہیں اب پولٹیکل فیسز لائیں اور پولٹیکل فیسز کو لیڈ کرنے دیں اب آپ دیکھئے کہ عمران خان اندر ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن ایک کیمپین نظر نظر دکھانے میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وہ بھی ناکام رہی ہے ناکام بولی کروئی ہے جو ابھی اس وقت ایک سو سے زیادہ پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں آپ کو کسی جگہ پر یہ تخابی مہم کرتے بے نظر آئے ہیں کسی جگہ پر انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے کیونکہ لیڈرشپ اس میں کہیں رول پلے نہیں کر رہے اور اب اب وقت آگیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو پولٹیکل فیسز کے ساتھ سامنے آنا چاہیے ان وکلا کو وہ قانونی معاملات تک محدود کر دیں اور ان کو کہیں کہ جی پارٹی معاملات اب سیاسی لوگ چلائیں گے اور وہ سیاسی لوگوں کو کہیں کہ وہ باہر نکلیں فیس کریں سیچویشن کو جیسے میں فیس کر رہا ہوں جیل میں بیٹھ کے اس طرح سے آپ بھی فیس کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے اور پارٹی جو ہے وہ اس کو آپ خراب کرنے اگرچہ نتیجہ پھر بھی وہی آنا تھا لیکن کم از کم آپ کی کیمپین تو نظر آنی چاہیے تھی نا وہ تو نظر نہیں آئی یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی اور اس کی ایک وجہ بھی ہے پی ٹی آئی کے ورکر کے اندر بھی پسٹیشن آگئی تھی آٹھ فروری کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس لیے وہ بھی کوئی موبیلیزیشن اس طرح سے نہیں کر سکیں لیکن اس میں جہاں ریاست تیداروں کا حکم حکومت کا انتظامیہ کا کھیل ہے وہیں پی ٹی آئی کی بھی اپنی کچھ داخلی کمزوریاں ہم دیکھ سکتے ہیں جن کو بنیاد بنا کر تذریعہ کیا جانا چاہیے صرف جو ہے نا ہر چیز ہم آہ مغالفین پہ نہ ڈال دیں کچھ ہماری اپنی بھی خامنیاں ہوتی ہیں جس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے جیسے باچھوڑ میں ٹکٹ کا معاملہ تھا تو وہ اس کے بھائی کو ٹکٹ دینے کے لیے آپ نے اور کو ٹکٹ دیا پھر جیت پھر وہ گیا تو اس طرح کے بے شمار فیصلے ہیں جہاں پارٹی لیڈرشپ کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے اور بڑے واضح طور پر ان کو یہ تظریم کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل فیسز جو ہیں وہ آ کر لیڈ کریں سیچویشن کو اور اسی کے طریقے آگے بڑے لیکن ان زمنی انتخابات نے ان زمنی انتخابات نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومتیں ہوں یا ادارے ہوں وہ ماضی کی غلطی سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے خیال یہ تھا کہ شاید الیکشن کمیشن ان بائی الیکشن کے اندر کوئی بڑا شاندار رول پلے کرے گا تاکہ پچھلے کا مدعوہ ہو سکے لیکن انہوں نے اس سے بھی زیادہ ورس کردار اس دفعہ آدھا کیا ہے جو آٹھ فروری سے بھی زیادہ ورسٹ ہے تو پھر مطلب ہے اس سے جمہوریت اور آئین کی باندھتی یہ ساری باتیں جو ہے یہ بے مانی ہو گئی ہے پاکستانی سیاست آہ لیکن لیکن اس پر دیکھیں نا جو ریڈکشن کمیشن کاف نے ذکر کیا اس طرح تو انہوں نے پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے جو اس طرح جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے فارم 45 کے ہیں وہ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں ہمارا سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے یہ ساری تیزیں انہوں نے بتانی شروع کر دیں اپنے لوگوں کے ذریعے سے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا انہوں نے تھوڑا سا موڈل چینج کیا کہ اس طرح 47 کی بجائے 45 کو ہی کابو کر لو اور اس کو وہ نہ کرو تو اس میں تو جی جی میں کہہ رہا نا جو رات گئے آٹھ فروری کو ہوا اس سے سبق سیکھا گیا نا کہ دن کی روشنی میں کام کر لیا جائے اب آپ مجھے بتائیں نا آج کی جدید دنیا میں آپ انٹرنیٹ بند کر کے انتخابات کروائیں اور یہ صرف ووٹروں کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ کروڑوں لوگوں کو جن کا معیشت جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے آپ اس کو بندش کر دیتے ہیں اس کو متاثر کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی معاشی بدالی کا لے کے آتے ہیں اور آپ بائے الیکشن یعنی یہ کی جرنرل الیکشن نہیں تھا بائے الیکشن کی چند سیٹوں کے پر بھی آپ انٹرنیٹ کے بغیر الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب وہ انٹرنیٹ کو ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے وہ ایک پولٹیکل مسئلہ ہے تاکہ سیاسی جماعت اس سے ایڈوانٹیج آسل نہ کر سکے اپنے ڈیجیٹل میڈیا کیمپین کے ذریعے موبیلیزیشن نہ کر سکے ان کے ہاتھ پیر باندھو ان کو دیوار سے لگا دو مغارفین کو ان کو باہر نہ نکلنے دو ان کو جلسہ جلوس نہ کرنے دو یعنی الیکشن سے ایک دن پہلے تک ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کی پٹیشنیں رہیں کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے تو اب آپ دیکھیں نا اس طرح کے جو کھیل الیکشن کمیشن نے کھیلے آئے تو اس سے یہ کیا کریٹی بیٹی اسٹیبیش ہویا میرا خیال ہے کہ جو ان کو ہمارے ہاں بے شمار لوگوں کو جو ایوارڈ ملتے ہیں وہ اسی بات کے ملتے ہیں نا کہ آپ ایک خاص ایجنڈے کے اوپر جو ہے نا ایک خاص جماعت کو دبانے کے لیے ہر وہ منفی اٹکندہ استعمال کرتے ہیں جو کسی کی ضرورت ہوتا ہے اور کسی کو نقصان پچھانا مقصود ہوتا ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کون سی پولارائزیشن آپ نے ختم کر لی اس کھیل سے کون سی آپ نے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو انشور کر لیا کون سی اکنومک اور ڈائلوگ کی فضاء ہوگی آپ تو ڈائلوگ کا راستہ روک رہے ہیں آپ نے اس سارے پروسس کو جس طرح سے کیپچر کیا ہے اس سے تو ڈائلوگ نہیں ہوگا بمران خان کس سے ڈائلوگ کرے گا کس بنیاد پہ ڈائلوگ کرے گا بھئی آپ اس کے سارے راستے بند کر رہے ہیں اور پھر اس کو سیاسی طور پر کونسٹیوشنل طور پر لیگل طور پر اس کو رول پلے کرنے نہیں دے رہے اور پھر آپ کہیں جی آئیے آکے ڈائلوگ کریں مجھے تو ڈائلوگ کی بات بھی بیمانی لگتی ہے سارے کھیل کے اندر جو کھیل ہم کھیل کرنا چاہتے ہیں نا کہ گن پوینٹ پہ ہو سکتا ہے تو برنا نہیں ہو سکتا آچھا یہ جو انواز شریف کا پچھلی جنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کے جو دوست نے خاص طور پر جورنلسٹ جو ہیں وہ ایک خاص بیانیاں پیش کر رہے تھے جی انواز شریف صاحب جو ہیں پھر اگر کوئی ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس الیکشن کے بعد تو پھر وہ سارے کا سارا درام سے نیچے نہیں گئی گیا جی ان کا بیانی ہے دیکھئے نواز شریف صاحب جب ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک انقلاب آتا ہے اور وہ انقلاب ان کو تنگ کرتا ہے رات کو کیونکہ وہ سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہے ایک طرف بھائی کی حکومت ہے دوسری طرف بیٹی کی حکومت ہے لیکن دونوں جو ہے پیرالائزڈ ہیں اور دونوں کے جو ڈیفیکٹو پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر ہیں وہ موسن نکوی صاحب ہیں سارے معاملات اور اختیارات تو ان کے پاس ہیں تو ان کے اندر انقلاب آنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن جب وہ دن کی روشنی میں آنکھ کھولتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میں کس طرح کی ساس باس کر کے یہاں پر بیٹھا ہوں اور کس قسم کی ڈیلے میں نے کی ہوئی ہیں اپنی بیٹی کی خاطر اپنے بھائی کی خاطر اپنی حکومت کی خاطر اور اپنے بھی قانونی مقدمات کے حوالے سے اپنے بیٹے کے مقدمات کے حوالے سے تو جیسے ہی وہ گراؤن میں باہر نکلتے ہیں تو ان کے سامنے بہت سارے آپشن آجاتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے کوئی ریزسٹ کیا تو آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا آپ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اور اس وجہ سے پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں اب یہ بائی الیکشن کے نتیجے کے بعد پھر ان کو خاموش ہونا پڑ جائے گا لیکن اگر وہ اگر وہ ریزسٹ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ موڈل جو ہے وفاقی حکومت کی مجودگی میں اور صوبائی حکومت کی مجودگی میں چلنے والا نہیں ہے پھر آپ کو پورے ریاستی نظام کو چالنج کرنا ہے پورے حکومتی نظام کو چالنج کرنا ہے یعنی اپنے بھائی کی حکومت کو چالنج کرنا اپنی بیٹی کی حکومت کو چالنج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جناب یہ ڈیفیکٹو پرائی منسٹر ہے یہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے اصل اختیار کسی اور کے پاس ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے جو اس وقت پارٹی کے مجورٹی لوگ ہیں وہ تو اس وقت بزارتوں کو انجوائی کر رہے ہیں اقتدار کو انجوائی کر رہے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انقلاب کی خاطر وہ کچھ کریں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اپنے جو ان کی بنیاد پہ کوئی بڑی ریزسٹنس کر سکیں گے جو ریزسٹنس کا ٹائم تھا وہ انہوں نے لیپس کر دیا وہ ضائع کر دیا ہے جب وہ ڈیل کر کے سارے معاملات دائے کر کے پانستان آئے تھے اور پاکستان آج جو پر جانی ہے خود اپنے ہاتھوں مار دیا وہ تو سنے جا بھی رہی ہے سنے چائنہ سے ہوتے ہوئے پھر لندن میرے خیال ہے کہ وہ جہاں ملزید سہر سے پاٹے کرے اس وقت کا جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں تو ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے اور وہ اب اپنی بیٹی کی حکومت بھی بچانے کی کوشش کر لیں جتنا بچا سکتے ہیں لیکن وہ بھی وہ بھی آپ کیا رہی ہے پنجاب کو پنجاب نکوی صرف چلا رہی ہے دیکھیں نا وہ ہفتے میں تین دن لہور بیٹھتے ہیں ہفتے میں تین دن لہور بیٹھتے ہیں اور بہت سے اہم عدوں پہ جو تقریریاں ہو رہی ہیں آئی جی پنجاب سے لے کے آئی جی اسلام آباد سے لے کے اور بہت سے معاملات میں چیف سیکٹری سے لے کے بہت سے معاملات پہ ان کی دسترس جو ہے وہ چیف منسٹر سے زیادہ ہے ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے اور جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے کس کی طرف دیکھنا اور کس کی طرف نہیں دیکھنا وہ صورتحال تو نظر آتی ہے ان کو تو انہوں نے لگا دیا ہے اپنا سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی لگے رہو منا بھائی ایم بی بی ایس انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام کرتے رہے سوشل میڈیا کے کمپین چلائیں آٹھ سو روپے کا سور بیچے آٹھ سو روپے کا سور بیچے پندرہ سولہ روپے کی روٹی بیچے فنہ کا آٹھا بیچے آپ اس میں لگے رہے ہیں اصل فیصلیت تو کوئی اور ہونے ہیں ہی اور ہونے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ٹریپ جو ہے وہ آج شروع ہو رہا ہے ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان میں اور یہ اس ایٹموسفیر میں ہو رہا ہے کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاملت کیسے ہوئے ان کے وہ بھی ایک اپیسوڈ ہوئی ہے پھر ہمارے ساتھ جو سعودی عرب کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے کافی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کو کنسرنز ہیں پاکستان کی پالیسی کے والے سے خاص طور پر یہ جو سنا ہے کچھ ریومرز آ رہی ہیں کہ جی گوادر میں بھی ایک اس طرح کا کوئی اڈا دیا جا رہا ہے جہاں پہ دو فری آ فری انٹری قسم کا جو جہاں پہ ویزا نہیں ضرورت ہوگی وہاں پہ سعودی عرب کو دیا جائے گا تو بسکلی وہ امریکنز کے لیے دیا جا رہا ہوگا تو ایرانین پریزیڈنٹ کا دولہ جو اس کو اب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ریجنل معاملات صرف ایران کے ساتھ نہیں بہت سے معاملات میں ہمیں خرابی ہیں اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا مسئلہ کافی خراب ہے اغوانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ کافی خراب ہے چائنہ کے ساتھ یہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری نئی محبت اور نیا رومیند شروع ہوا ہے اس میں چائنہ کے اندر ایک فسٹیشن پائی جاتی ہے پھر میڈل ایسٹ کے اندر بھی جو ہے کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اب ایران کے ساتھ بھی جو کچھ پچھلے دنوں ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا یعنی ایک ریجنل کانٹیکس میں پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے اس کی ایک وجہ ہے پاکستان کوئی بڑی پوزیشن لینے کے موڈ میں نہیں ہے اور نہ وہ اپشن اس کے پاس مجود ہے کیونکہ اس کی اپنی انٹرنیل سیچویشن اتنی ورسٹ ہے کہ ان کو آئی ایم ایف کے اوپر اور انٹرنیشنل دنیا کے اوپر اور امریکہ پہ زیادہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو ابھی ایران کا اور اسرائیل کا معاملہ ہوا اس میں ہم نے ایک بڑا بیلنس کا دیا اسٹیٹمنٹ جس کی وجہ سے نہ ادھر نرازگی ہو نہ ایدھر نرازگی ہو تو ہم تو اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علاقائی پولیٹکس میں اور فورن پولیسی میں آپ دونوں فریقین کو پوش رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں پوزیشن بھی لینی ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر تو ایران کے ساتھ بھی ہمارے معاملات میں جو تھوڑی بہت خرابی نظر آتی ہے اگرچہ ہم اس کو ڈیل کرتے رہتے ہیں لیکن یہ سوال رہے گا کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب کر کے ایران امریکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم ہندوستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ایران جو ہے اس کو بھی اپنا فیصلہ دے دیکھنا پڑے گا نا ایک لارجر انٹرسٹ میں ایک لارجر اکانومی کے کانٹیکس میں راجنل لارجر جیو سٹیٹیجک کانٹیکس میں چائنا رشیہ یہ سب چیزوں کو دیکھ کپ ہی وہ اپنی پالیسی اختیار کرے گا نا آج کی جو فورن پالیسی یا ریجنل پالیسی ہوتی ہے وہ کسی آئیسولیشن میں تھوڑی ہوتی ہے اور نہ وہ کوئی برادر اسلامی ملکوں کے درمیان ہوتی ہے یا اسلام اس میں آ جاتا ہے وہ تو اپنے معاشی انٹرسٹ کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے اکرامیک انٹرسٹ کہاں کس کو کتنے مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ کس طرح سے اس کو جوڑنے کی کوشش ہے تو ایران کو بھی نظر آئے گا کہ ہندوستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ اس کو جانے میں کتنا فائدہ ہے اور امریکن کیمپ میں نہ جا کر اس کو کتنا نقصان ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سارے معاملات میں آنے والے دنوں میں ہمیں ریجنل پولیٹکس میں کافی مسائل کا سامنہ کرنا پڑے گا اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہم داخلی سیاست میں بہت زیادہ اُلچ کے رہے ہیں اور داخلی سیاست کی جو ایڈونچرزم ہے مہین جو ہی ہے وہ ہم اتنی آگے لے کے جا چکے ہیں کہ ہم ابھی انٹرنلی جو نا سٹرونگ نہیں ہو پا رہے تو ہم ایکسٹرنل یا ریجنل کانٹیکس میں کیسے اپنے اپنے پار جائے وہ زیادہ آپ نے سلمانوی یہ جو آپ نے بات کیا ہے نا اس داخلی داخلی پولیٹکس کی اس میں ذرا مجھے سن جائیں تھوڑا سا کہ یہ مطلب دو سال تقریباً ہو چکے میں ہیں اور یہ جو ریجیم چینج ہوا سارا کچھ ہوا اس بھی ہو گئے عمران خان بھی جیل میں ہیں ان کو بھی اب کافی دیر ہو چکی بھی ہے مطلب اس میں کیا چاہتے کیا ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ کچھ کلیریٹی ہونے چاہیئے کچھ نظر تو آئے نا یہ ٹارگٹس ہیں یہ اہداف ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہیں وہ کیا ہے انہیں который ہم بھی وینٹ کرتے ہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن clarity یہ تھی آر brauchen یہ تھی کہ ہم نے عمران خان کو eliminate کرنا عمران خان کا خاتمہ کرنا ہے ان کا political role ختم کہا اس میں ان کو نقامی ہوئی ہے اس میں ان کو پینٹیٹ کیا اپنی پوزیشن کو مینٹین کیا پاپولارٹی کو گین کیا الیکشن میں تمام تر مشکلات کے باوجود تمام تر رکافتوں کے باوجود بھی انہوں نے گین کیا تو وہ ایک جو پلان تھا وہ پلان تو ڈسٹرڈ ہوا ہے اب اس پلان کی نتیجے میں عمران خان کو دباؤں ملانے کا یہ سیاست تھی وہ تو عملی طور پر نتیجہ نہیں دے سکی دوسری بات یہ تھی کہ سٹیٹیجی یہ تھی کہ عمران خان کو نکالیں گے تو ایک نیا جو پولٹیکل کیڈر ہے جو پرانا کیڈر تھا اس پر نیا رنگ روپ رنگ روپ لگا کے میک اپ کر کے لے کے آئیں گے اور اس کے ذریعے معیشت کو چلانے کی کوشش کریں گے اب وہ سسٹم بھی جو ہے وہ ایک پولٹیکل لیابلیٹی بنتا جا رہا ہے یعنی اس حکومت کے اپنے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو خود اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہی ہے یعنی اندازہ لگائیں نا جس اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کی بنیاد پر یہ حکومتی نظام کھڑا ہے اسی کو اس کے اندر سے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہ مینڈیٹ امام کا ہمارا نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ ہے ہمیں بدستی دیا گیا ہے اور بقاعدہ سیٹے بیچی گئی ہیں اور اس میں فلا فلا لوگ اڈبالو ہے بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے بیٹھ کے ٹکٹے بیچی ہیں سیٹے بیچی ہیں وہ سارا کا سارا بوجھ بھی ان کے اوپر پڑھ رہا ہے پھر ایکانومی والی سائٹ کے اوپر جو کام ہمیں کرنے تھے یعنی اورنگ زیب صاحب نے وزیر خزانہ نے جو کام کرنا ہے ان کو حساب دار صاحب وزیر خارجہ بن کر جو ہے ایکانومی کے ایشیوز پر مداخلت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت پوزیشن لینے کی کوئی پوزیشن میں نہیں ہے نہ وہ حکومت کا حصہ بننے کے لئے تیار ہے نہ وہ حکومت کی ذمہ داری اور نکامی کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے اختیارات سے بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہی ہے ادھر سے فضل الرحمان ہے ادھر سے یہ باقی لوگ ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں پولی سسٹم کو تو میرا مطلب ہے جو آپ آپ نظام لے کے آئے وہ بھی آپ کے اوپر ایک بوجھ بن گیا ہے عمران خان آپ سے الیمنیٹ نہیں ہو سکا پھر یہ کہ جی معیشت جو ہے وہ بہت گروہ کر جائے گی سارے کھیل کے اندر اب وہ جتنے بھی آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ فلان سے اتنی پیسے اور فلان سے اتنے پیسے اور فلان سے اتنے پیسے اب یہ سعودی رب کی بات ہو رہی ہے نا تو سعودی رب نے بھی ان کو بڑا واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ اپنے انٹرنل معاملات درست کریں سیکیروڈی کے معاملات درست کریں دہشت گردی کے معاملات درست کریں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات درست کریں اگوانستان کے ساتھ اپنے تعلقات درست کریں کیونکہ جو بھی انویسٹر یہاں پر آئے گا وہ سب سے پہلے سیکیورٹی کو دیکھے گا اب وہ سیکیورٹی کس سے مانگے گا شباز شیف صاحب سے تھوڑی مانگے گا وہ کوئی زداری صاحب سے تھوڑی مانگے گا وہ تو اسٹیبیشمنٹ سے مانگے گا جیسے چائنیز ان سے مانگتے تھے اب اسٹیبیشمنٹ کے اوپر بوجھ پڑتا جا رہا ہے پھر وہ جو آپ نے ایک اپنی اڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کے ڈیفیسٹس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو بہت سے options بہت سے opportunities آپ ہمیں شو کر رہے ہیں لیکن یہ opportunities جو ہے اس وقت شو ہوں گی جب آپ کے اندر ایک واقعی political stability آئے گی polarization کا کم ہوگا حکومت opposition اور establishment bill بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں گے یہاں تو دیکھیں نا جتنی بھی deal کی باتیں ہوتی ہیں جتنی بھی مفامت کی باتیں ہو رہی ہیں جتنی بھی reconciliation کی باتیں ہو رہی ہیں وہ عمران خان کے اوپر آ کے رکھ جاتی ہیں جی عمران خان نہیں مان رہے بھئی عمران خان نہیں مان رہے تو آپ کتنا مان رہے ہیں آپ کیا شرائط لے کے آ رہے ہیں قوم کے سامنے پیش تو کرے ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ کیا شرائط چاہتے ہیں آپ کیسے اس ان کے ان کے ساتھ political راستہ ان کو دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی تک تو راستہ نہیں مل رہا ابھی تک تو ان کے لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں ان کو زمانتے نہیں مل رہی ہیں وہ گریبتار ہو رہے ہیں ان کو political space نہیں مل رہی ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے سیاسی طور پہ تنظیم کے اجلاس بلانے کی اجازت نہیں ہے تو ایسے میں کون راستہ دے گا مجھے بتائیے کیسے اور میں تو اب اس نتیجے بھی پہنچ چکا ہوں کہ ہم یہ کہیں جی عمران خان جو ہیں ڈائیلوگ نہیں کرنا چاہتے وہ بھائی جو لوگ ڈائیلوگ کرنا چاہتے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ ساں سامنے تو دیکھا ہے میں پتا تو چلے کہ وہ ان کا ایجنڈا کیا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگا کر جو ہے نا ڈائیلوگ کی طرف نہیں لا سکتے اس کے لیے پہلے آپ کو انوائیمنٹ بنانا پڑتا ہے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے کچھ ریلیکسیشن کرنے پڑتی ہیں اس کے نتیجے میں پھر ان کو بھی خیال آتا ہے کہ ہم بھی کوئی اپشن افتیار کریں ہم بھی کوئی دیں لیکن جب آپ کسی کو دیوار سے لگا 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 لگے اور پھر کہیں گے کہ جی ہم آپ سے چاہتے ہیں اور آپ آکے ہمارے ایجنڈے کے اوپر تقویہ دیں تو ایسے میں ڈائیلوگ نہیں ہوتا ایسے میں نہیں ہوتی ایسے میں مفامت نہیں ہوتی بلکہ یہ اور زیادہ بگاڑ کی سیاست جو ہے وہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا crisis political نہیں رہا اکنومت نہیں رہا ہمارا ڈائیلوگ کیا آپ یہ سمجھ دیں کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم بلکل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بج نہیں کر رہا جو جو ان کی پہلے پوزیشن تھی اسی کے اوپر وہ کھڑے میں ہیں کوئی ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے کوئی انڈیا کا جو موڈل ہے وہ ہم فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں بلکل اسی طرح ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ یہ اسی طرح ہو رہا ہے وہاں پہ بھی دیکھیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح crack down ہو رہے ہیں عدلیہ وہاں پہ بڑی خطرنا قسم کی حد تک وہاں پہ جو ہے وہ compromise ہو چکی بھی ہے تو اس میں کیا یہ موڈل جو ہے ہم انڈیا کے موڈل کو فالو کر رہے ہیں جس طرح ہم نے ہم نے تو تیعت کر لیا نا کہ ہم نے democratic طریقے سے سسٹم کو نہیں چلا ہم نے constitution سسٹم کے تیعت ملک نہیں چلانا کیونکہ constitution کچھ کہتا ہے چلا ہم کسی اور طریقے سے رہے democracy کچھ کہتی ہے چلا ہم کسی اور طریقے سے رہے ہم تو ایک hybrid regime کے اندر جو ہے نا اس وقت جی رہے ہیں اور وہ hybrid regime بھی جو ہے وہ hybrid plus 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 ہوتا جا رہا ہے جس پہ بنیادی منٹلز کو بھی challenge کیا جا رہا ہے اور ایسے میں جب آپ نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکل رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ صرف system خراب نہیں ہو رہا بلکہ system کے اندر cracks پڑھتے ہوئے اداروں کے درمیان خود تکراؤ کی کیفیت ہے کبھی judiciary کے اندر دیکھیں کبھی establishment کے اندر دیکھیں کبھی میڈیا میں دیکھیں کبھی political forces میں دیکھیں کبھی آپ اپنی civil society میں دیکھیں human rights کی context میں دیکھیں تو ہر جگہ پہ لگتا یہ جیسے ایک تکراؤ کا محول ہے اور ہم ایک دوسرے سے الچ کے رہ گیا ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤں پیدا کر رہے ہے ایک دوسرے کو بالا دس کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں جب ہم اس طرح کی strategy کے اندر جائیں گے تو پھر آپ اپنے ریاستی نظام کو اپنے political system کو اپنے economic system کو اپنے security کے system کو کیسے ensure کر سکیں گے اس لیے جو میں نے بار بار کہتا ہوں کہ جو lacunas آپ چھوڑے ہوتے ہیں جو vacuum آپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں اسی vacuum کا فائدہ وہ forces اٹھاتی ہیں جو آپ کو internally بھی اور externally بھی جو نا destabilize کرتی ہیں تو کھیل تو آپ اپنا خود کھیل رہے ہیں نا ذمہ دار تو آپ خود ہے نا فیصلے تو آپ خود کر رہے ہیں نا سارے کے سارے تو جو لوگ اور دیکھئے اصل فیصلے کی طاقت کس کے پاس ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتا ہے جو اختیراب کس کے پاس جو ریاستی نظام ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ option ہوتے نا جو جو نیچے ہوتا ہے opposition کے طور پر اس کے پاس option کم ہوتے ہیں آپ اس کے پاس محدود option ہوتے ہیں تو آپ اپنے زیادہ option دکھا کر اس کو لے کر آتے ہیں کہ بھائی political table پہ آؤ ہم give and take کرتے ہیں کچھ راستہ نکالتے ہیں یہ جو thesis تھا نا کہ ہم عمران خان کو eliminate کر دیں گے یہ تو fail ہوتا ہے یہ تو ابھی نہیں چل دے گا میں آپ کو بتاؤں اور آپ چاہیں جیس طرح کہ جتنے مرضی ضمنی انتخابات کروا دیں اور یہی نتیجہ اصل کر لیں تب بھی آپ کا political declining کا جو process ہے وہ تو بدستور قائم ہے وہ تو ڈے بائی ڈے نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے آپ اس کو learn کریں کہ جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں جو ہم حال میں غلطیاں کر رہے ہیں مستقبل میں اگر ہم نے جانا ہے تو ہمیں اپنی political correction کرنے ہی پڑے گی ہمیں اپنی administrative correction کرنے ہی پڑے گی ہمیں constitutional اور legal correction کرنے ہی پڑے گی یہ جو نام نہات election commission بنا کر ہم election commission کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کیا نتیجہ نکالیں اس سے کیا آپ اپنی political legitimacy اور political credibility کو establish کریں تو یہ وہ سوالات ہیں جس پہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے بات نہیں کر رہا سب سوچیں کہ ہم پاکستان کو لے کر کہاں جا رہے ہیں کہاں ہم اپنی تصویر پیش کر رہے ہیں اپنے اندر بھی اور اپنے باہر بھی کہ جناب اس قسم کا پاکستان ہے اس قسم کا ہمارا نظام نظام حکمرانی ہے کہ جو irrelevant ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے ذاتی مفادات کے ساتھ لوگوں کے جو عام آدمی کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو تو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا اس پورے political جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑے یہ صحیح بات ہے اور خاص طور پہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ نہ کرے کہ ہمارے جو مفادات ہیں خاص طور پہ strategic level پہ وہ کہیں ہمارے ضائع نہ ہو جائیں کہیں اس میں کوئی ہم compromise نہ کر لیں بس یہ آخری لمحات ہیں سلمان بھائی کے ساتھ میرا خیال ہے جی جی تو میں یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہے وہ راستہ جو پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جا سکے جو لوگوں کی ریاستی نظام کے ساتھ جڑت کر سکے سیاسی نظام کے ساتھ جڑت کر سکے جمہوری نظام کے ساتھ جڑت کر سکے معاشی نظام کے ساتھ جڑت کر سکے وہ تو ہم نہیں کر رہے ہم تو لوگوں کو disconnect کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو relevant نہیں بنا رہے ہیں تو جب ہماری سٹیٹیجی یہ ہوگی کسانہ صاحب کہ ہم نے ایک ایسے طریقے سے نظام کو چلانا ہے جو نظام کو مستقم کرنے کی بجائے ریاستی ایزاروں کو مستقم کرنے کی بجائے چند افراد اور چند خاندان کے مفادات تک محدود یہ ملک بن کے رہ جائے گا تو اس میں پھر کس طرح سے نظام اپنی سٹیمش کرے گا یہ وہ سوالات ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا اگر ہمیں تماشی کے طور پر دیکھ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی پھر ہم خود بھی تو ہیں ہم خود ہی ہیں آخر میں صرف مختصر یہ بتائیں کہ جناب رویداد خان صاحب کی رہلت ہوئی ہے بڑے پرانے بیوروکریٹ تھے ماشاءاللہ ایک سو ایک سال کی عمر میں ان کی رہلت ہوئی ہے ان کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں بڑے پرانے بیوروکریٹ تھے اور بڑے جہاندیدہ آدمی تھے کافی ان کے ان کا ٹریک ریکارڈ رہا بہت سے لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے خاص طور پر مارشل لائی دور کے بارے میں ان کے معاملات کو کچھ کافی تنقید کا رشانہ بنایا جاتا ہے لیکن جو بڑا کریکٹر ہوتا ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ٹرانسپرنٹ نہیں ہوتا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا غلطیاں ان سے بھی ہو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک محبے وطن ضرور تھے ملک کے ساتھ انہوں نے وفاداری نبھائی ملک کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بڑے دردے دل کے ساتھ بات کر سکتے تھے مجھے بھی ان کے بہت سے پولیٹیکل فیصلوں کے ساتھ اختلاف ہے اور میں اس فیصلوں کی ان کی امائیت نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو برند کرے اور وہ جہاں بھی کہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں آسانیاں پیدا کریں بہت بہت شکریہ سلمان بھئی انشاءاللہ جلدی میں لگات ہوگی جیس تینکیو بھرمان اسلام علیکم